ہاو ٹو میک منی آن لائن منی میکنگ آئیڈیاز اسلام علیکم گائز ہاو ار یو امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے چینل کی زبردست ویڈیو سے پرپور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے تو سویٹ گائز آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ اور آپ کے لئے خاص ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں جس سے بہت سے لوگ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اور بہت سے لوگ پریشان ہیں اور نقصان بھی اٹھا رہے ہیں فائدہ وہ لوگ اٹھا رہے ہیں جو اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ کون سا کام کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے کون سا جنون ہے کون سا اصلی ہے اور کون سا فیک ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کون سا کام آن لائن کرنا چاہیے کون سا فیک ہوتا ہے کیسے پتا چلے گا کہ کون سا کام ریل ہے کرنا چاہیے اور کون سا کام فیک ہے جس سے بچنا چاہئے جس سے ہمارا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے ہمارے پیسے ویسٹ ہوتے ہیں اور ہماری سکلز ویسٹ ہوتی ہیں تو یہاں پہ ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ پرفیشنل اور نان پرفیشنل دونوں سکلز میں دونوں کام میں دونوں جابز میں کیا فرق ہے اور کون سا کرنا چاہئے پرفیشنل جابز کیا ہیں نون پرفیشنل جابز کیا ہیں سکوپ کن کا ہے فیوچر کن میں ہے اور آپ کو کس پر فاکس دینا چاہیے تو پلیز اس ویڈیو کو دیان سے توجہ سے دیکھئے گا کیونکہ میں نے بڑی محنت کے ساتھ اس ویڈیو کو بنایا ہے اور آپ تک پہنچایا ہے تو پلیز ان پوائنٹس کو دیان سے سمجھئے سیکھئے اور نوٹ کیجئے اور مجھے امید ہے کہ آج کے بعد آپ کے سب ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں گے کہ پرفیکٹ اور شور آن لائن ارننگ کس طرح کی جاتی ہے اور آپ کس طرح کر سکتے ہیں تو چلیے گائیس ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو گائیس ہمارے پاس سب سے پہلے آن لائن انٹرنیٹ پہ دو چیزیں ہیں جو کہ ہم لوگوں میں سیل کرتے ہیں اور ارننگ کرتے ہیں تو میں نے اپنے مائنڈ سے اپنے ایکسپیرینس سے یہاں پہ ان کو خود سے ایک آئیڈیا سے ڈیوائیڈ کیا ہے ٹینجیبل اور انٹینجیبل دو چیزیں ہیں جو انٹرنیٹ پہ ہم سیل کرتے ہیں اور جو لوگ اکاؤنٹس جانتے ہیں وہ اس کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ٹینجیبل اور انٹینجیبل کیا ہوتا ہے تو ایسی چیزیں جو آپ جم رکھتی ہیں یعنی کہ جو ہم اپنی شکل و شبات رکھتی ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں جن کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں وہ ٹینجیبل چیزیں ہوتی ہیں اور ایسی چیزیں جن کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے ہم دیکھ نہیں سکتے وہ انٹینجیبل ہوتی ہیں تو گائز انٹرنیٹ پہ دو چیزیں ہم سیل کرتے ہیں ٹینجیبل اور انٹینجیبل تو ٹینجیبل کونسی چیزیں ہیں جیسا کہ پرڈکس کوئی بھی چیز آپ آن لائن سیل کرتے ہیں بالپین سیل کرتے ہیں واج سیل کرتے ہیں آپ کمپیوٹر سیل کرتے ہیں لیپ ٹاپ سیل کرتے ہیں موبائل سیل کرتے ہیں کوئی بھی چیز دنیا کی آپ خود سیل کرتے ہیں یا کسی کی سیل کرتے ہیں یا آپ کسی بھی آن لائن سیلنگ پروگرام میں یا ایفلیشن کے تھرو سیل کرتے ہیں مارکیٹنگ کرتے ہیں کوئی بھی چیز کسی کی پرڈکٹ جب سیل ہوتی تو اس کو ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے پرڈکٹ سیل کی ہے تینجیبل ایک آئٹم تھی جس کو آپ نے سیل کی ہے تو یہ ایک تینجیبل آئٹم ہے ایک تینجیبل سیلنگ سروس ہے جو کہ آپ نے پروائیڈ کی اور ایک چیز کو سیل اوٹ کیا تو اس کے بارکس دوسری چیز کیا ہوتی ہے فرنڈس سرفسیز ان تینجیبل چیز کیا ہے سرفسیز جو کہ ہم پروائیڈ کرتے ہیں جو کہ ہمیں فیزیکلی نظر نہیں آتی فیزیکلی ہم ان کو پکڑ نہیں سکتے ٹچ نہیں کر سکتے تو گائیس چلیے نیکس سکرین پہ دیکھتے ہیں مزید ایکسپلین کرتے ہیں اوکے فرنڈس تو تینجیبل یعنی سیلنگ پرڈکٹس کی اگزامپل یہ ہے کہ جیسا آئیکل آن لائن ای کامس ویب سیٹ بنی ہوئی ہیں آن لائن چیزیں سیل اور پرچیز کی جاتی ہیں ایمازان دراز ای بے اور اس طرح کی کئی ویب سیٹس آن لائن آویلیور ہیں جن کے مدد سے پرڈکٹس کو سیل کیا جا رہا ہے تو گائیس یہ ایک ہمارا تینجیبل سسٹم ہے جس کے تھرو ہم چیزیں بیچتے ہیں ایسی چیزیں جو اگزیسٹنس رکھتی ہیں جو اپنی فیزیک رکھتی ہیں لیکن دوسری چیزیں دوسری سائیڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس انٹینجیبل سرسیز ہیں سیلنگ آف سرسیز انٹینجیبل چیزیں ہیں یعنی کس سروس پروائیڈ کرنا خدمات دینا جو کہ ہم کوئی چیز نہیں بیچ رہے ہوتے ہم اپنی سکلز کو اپنے نالج کو اپنے مائنڈ کو یوز کرتے ہیں تو ان سرسیز میں سیلنگ سرسیز میں ہم نے دو چیزیں کیٹاگرائز کی ہیں میں نے اپنے مائنڈ سے ان کو دو حصوں میں ڈوائیڈ کیا ہے نمبر ایک پرفیشنل اور نمبر دو نان پرفیشنل یعنی ایسی سرسیز جو پرفیشنل لیول کی ہیں اور ایسی سرسیز جن میں کوئی ہائی لیول کی کوئی ایڈوانس سکلز نہیں ہیں تو ان کو ہم نان پرفیشنل کہیں گے اوکے گائز تو ہم نے جاننا ہے کہ ہم نے کون سی سرس دینی ہے آن لائن کون سی ہمارے لیے پروفر ٹیبل ہے کس پہ ہم نے کام کرنا ہے کس سے ہماری جنرون انکم ہوگی اور کون سے فیک کام ہے جن میں ہمارا فیوچر نہیں ہے جن کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تو گائز ہمارے پاس اس وقت سیلنگ سرسیز میں نان پرفیشنل کچھ ٹاپک آپ کے سامنے نظر آ رہے ہوں گے تو یہ ایسے کام ہیں جو کہ نان پرفیشنل ہیں یعنی کہ آپ سمپلی ٹائپنگ کرتے ہیں تو یہ کوئی اتنا پرفیشنل یا کوئی اتنی ایڈوانس لیول کی سکل نہیں ہے جس پہ آپ کوئی اتنا کہیں کہ آپ کو بہت زیادہ انکم ہوگی کیونکہ اس میں خپت بھی زیادہ ٹائم بھی زیادہ کنزیوم ہوتا ہے لیکن انکم کم ہوتی ہے تو اس طرح کی نان پرفیشنل جابز ہوتی ہیں نیکسٹ کلیکنگ ایڈز آج کل سرفسز ہیں کہ آپ جی ایڈز پہ بینلز پہ کلیک کریں اس سے آپ کو ارننگ ہوگی اور اسی کے ساتھ ہی ایک اور ہے کہ ویو ایڈز آپ ایڈز کو واش کریں آپ ایڈز کو دیکھیں اس پہ آپ کو ارننگ ہوگی واش ویڈیوز مختلف لوگ اپنی رینکنگ کے لیے واش ٹائم کے لیے ویڈیوز کو واش کرواتے ہیں تو ویڈیوز کو واش کرنے سے آپ کو ارننگ ہوتی ہے اسی طرح نیکسٹ ہے فلنگ کیپچا تو کیپچا کو فل کروانے کے لیے آپ سے سرفسز لی جاتی ہیں ڈیٹا انٹری کا کام کروانے کے لیے یعنی کوئی فارم وغیرہ فلنگ کے لیے یا کوئی ٹائپنگ وغیرہ کے لیے تو ڈیٹا انٹری کا کام کروائے جاتا ہے آپ سے چینلز کے لیے سبسکرائبز لینے کے لیے کوئی سروس لی جاتی ہے کہ آپ ہمیں سبسکرائبز دیں آپ سبسکرائبر پروائیڈ کرتے ہیں لوگوں سے کہتے ہیں سبسکرائب کر دیں چینل تو اسی طرح آپ چینل پہ ویڈیوز پہ لائکس لیتے ہیں آپ کومنٹس لیتے ہیں یا کومنٹس دیتے ہیں تو یہ سب نان پرفیشنل ایکٹیویٹیز ہیں یعنی ان میں آپ کا کوئی خاص فیوچر نہیں ہے آپ سکیور نہیں ہے کوئی آپ نے سکل نہیں ہے آپ کے پاس یہ کوئی ایسی ایڈوانس لیول کی جو آپ کرتے ہیں تو ایسے کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے ان پہ کم توجہ دینی چاہیے حال بتا جس کے پاس کوئی اتنی سکیل نہیں ہے جو نہیں کرنا چاہتا جو گزارہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس لیول پہ کام کرے اس کا ایک اپنا مائنڈ ہے لیکن ہم جاننا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا فیوچر قسم میں ہے ہمارا فائدہ قسم میں ہے تو گائیس یہ نان پرفیشنل جابز کر کے آپ کو ان فیوچر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا آپ چند منٹ کے لیے چند گھنٹوں کے لیے کام کر کے تھوڑے بہت پیسے اگر کما بھی لیتے ہیں تو ان فیوچر ان جابز کا کوئی فائدہ نہیں ہو پاتا کیونکہ یہ لانگ لائف نہیں ہوتی اوکے گائیس تو نیکس بڑھتے ہیں ہمارے پاس ہیں سیلنگ سروسز میں پرفیشنل جابز پرفیشنل سروسز تو ان سروسز پہ ہم نے ایک خاص توجہ دینی ہے کیونکہ ان میں فیوچر ہے یہ لائف ٹائم آپ کے ساتھ سکلز چلتی ہیں اور جون جون ان سکلز میں آپ کام کرتے ہیں وہ آپ کے لیے اور بھی زیادہ فائدہ ماند ہوتی جاتی ہیں آپ اور زیادہ پرفیشنل ہو جاتے ہیں تو جون جون آپ پرفیشنل ہوتے ہیں جون جون آپ ان چیزوں کو سیکھتے ہیں ویسے ویسے ہی آپ کی ارننگ اور زیادہ بڑھتی جاتی ہے اور زیادہ بڑھتی جاتی ہے اور آپ کا فیوچر زیادہ سکیور ہوتا ہے زیادہ سکیور ہوتا جاتا ہے کیونکہ تو آپ کا فیچر اور زیادہ برائٹ ہوتا ہے اور آپ کا فیچر اور زیادہ شور ہو جاتا ہے سکیور ہو جاتا ہے تو یہ وہ سکلز ہیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے سکرین پر شیئر کر رکھی ہیں تو گائز جیسا کہ ویب سیٹ ڈیزائننگ ہے ویب سیٹ ڈیویلپمنٹ ہے ساٹویئر ڈیویلپمنٹ ہے ایپس ڈیویلپمنٹ ہے تو یہ ساری چیزیں پروفیشنل لیول کی ہیں اور ہم نے بات کی تھی کہ فیک کون سے کام ہوتے ہیں اور جنون کون سے ہوتے ہیں ریل کون سے ہوتے ہیں جن پر ہمیں کام کرنا چاہیے تو گائز یہ سکرین پر وہ کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں جو ریل ہیں جن میں کوئی فیک کام نہیں ہوتا جس میں آپ کے ساتھ کوئی فراڈ نہیں ہوتا آپ کو کچھ انویسمنٹ نہیں کرنا پڑتی یہ وہ کام ہیں جو آپ کر کے بلکل خاصی انکم کما سکتے ہیں بہت زیادہ انکم کما سکتے ہیں تو گائز یہ جو ٹاپکس ہیں فری لانسنگ میں آتے ہیں یعنی آپ آن لائن مختلف ویب سائٹس پہ مختلف پریٹ فارمز پہ یہ سرسز پروائیڈ کر کے منتلی لاکھوں روپے کم آ سکتے ہیں تو گائز ویڈیو ڈیٹنگ ٹریننگ یعنی آپ آن لائن کورسز لوگوں کرواتے ہیں ٹریننگ دیتے ہیں ویڈیو اور انیمیشن اس طرح کی کوئی ویڈیوز آپ بناتے ہیں 3D ڈیزائننگ کرتے ہیں آپ ٹرانسلیشن کا کام کرتے ہیں تو یہ بھی ایک پرفیشنل کام ہے یعنی کہ ارابک سے اردو ارابک سے انگلیش انگلیش سے ارابک یا کسی بھی اور چائنیز کسی بھی اور لینگویج سے دوسری لینگویج میں آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کوئی بھی میٹیریل کو آپ ایک کانٹنسی کا کام کرتے ہیں ایز ایک لرک آن لائن آپ سروس دیتے ہیں ایک کانٹنٹ کے طور پر آپ کام کرتے ہیں بزنس کنسلٹنسی کرتے ہیں آپ لا کنسلٹنسی ہیں لائر ہیں اس طرح کئی شعبے ہیں دنیا کا کوئی بھی کام آپ اٹھا کے دیکھ لیں جو آپ کر سکتے ہیں تو گائیس یہ والے کام ہیں پروفیشنل یہ ہیں ریل یہ فیک نہیں ہے کیونکہ ان کا فیچرز کیا ہو رہا ہے یہ لائف ٹائم ہے جو آپ کے ساتھ چلتے ہیں اور جو ٹائپنگ ہوتی ہے جو کیپچا فیلنگ ہوتی ہے ویو ایڈز ہوتے ہیں کمنٹس ہوتے ہیں تو یہ سب ٹائم کنزیومنگ ہے اور ان میں فیوچر نہیں ہے آپ فیوچر میں زیرو ہوتے ہیں اور یہ وہ پروفیشنل لیول کی جوابز ہیں جن کو آپ جتنا کرتے ہیں اتنے زیادہ آپ پرفیکٹ ہو جاتے ہیں تو گائیس کون سی ویب سائٹس ہیں کون سے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ جا کے آپ یہ سرفسز پروائیڈ کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ انکم کما سکتے ہیں تو چلیے گائیس آپ کو کچھ اوورویو دیتا ہوں کچھ ویب سائٹس کا تو ہمارے پاس فری لانسنگ کی کچھ یہ ویب سائٹس ہیں جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہیں ان میں چاندے ایک بڑے اچھے لیول پہ کام کر رہی ہیں اور ان کے علاوہ بھی کافی ساری ویب سائٹس موجود ہیں جو آپ سرچ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ ان پہ فری لانسنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کو فری لانسنگ کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں ہے آپ نہیں جانتے ہیں تو گائیس نیچے ڈسکرپشن میں لنک آویلیبل ہے آپ وہاں سے ویڈیو کمپلیٹ دے سکتے ہیں جس میں بڑے اچھے طریقے سے کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ بتایا ہے کہ فری لانسنگ کیا ہے اور آپ کس طرح کر سکتے ہیں اور اگر آپ یوٹیوب پہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز اوپر دیکھیں آئیل کا بٹن نظر آ رہا ہوگا آپ کو آپ وہاں پہ کلک کر کے بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو گائیس آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پلیز لائک کیجئے اور بہت ہی پیارا سے نیچے کمینٹ لکھئے اور بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کے ساتھ تک بہتر لگی اور آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکان پہ ضرور کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی قیمتی ویڈیوز کا نوٹفکیشن ہمیشہ کے لیے ملتا رہے اور آپ بھرپور فائدہ اٹھاتے رہیں تو ملتے ہیں اس طرح کی ایک قیمتی ویڈیو میں تب تک کے لیے جازت دیجئے گا اللہ حانی کے بعد